اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واللہ رب اللہ شرکو بھی شیئے اے اللہ میرا خاتمہ چاہ کرنا اے اللہ موت سے پہلے سچی طوبہ نصیف فرما اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثبت قدمی عطا فرما رب کریم خالقِ کل مالکِ کل غادرِ مطلق ہماری تمام قطعیوں کو معاف فرما اور صحت مند ایمانِ کاملہ والی زندگی تا فرما اور ہمارے جو بزرگ و عزیز و عقارب اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ہیں انٹکال کر چکے ہیں ہے اللہ ان کی بخشش فرما مغفرت فرما اور انہیں جنت و فردوس میں عالم کا امالہ درجات اتا فرما سب کے ظاہر و باطن میں جسم و جان میں عزت و عقارب میں اے اللہ پاک خیر و برکت قائم و دائم فرما اے پروردگارِ عالم قلومتِ محمدی کو ایک کر دے ہمیں ہر قسم کی نفرتوں سے پاک حاصدین کے حسد سے منکلوں کی منافقت سے شرک پاک کر دے آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت بھائی چارہ تا فرما ہر قسم کے جادوی اثرات سے ہر قسم کے جادو کرنے والوں سے دن کی وجہ سے جسم کو عزت کو علم و عمل کو رزق و نقصان پہنچتا ہے آپس میں ناتفاقییں پیدا ہوتی ہیں اے اللہ محفوظ فرما بے شک تو چاہے گا تو ناممکن ممکن ہو جائے گا مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی اے اللہ تو پھر رحم فرما کیونکہ تو اس سے بہتر کوئی رحم فرمانے والا نہیں قبول فرما تو اس سے بہتر کوئی قبول فرمانے والا نہیں عطا فرما تو اس سے بہتر کوئی عطا فرمانے والا نہیں جن جن انسانوں کے لئے ہمیں ذریعہ بنایا پاکستان پاکستان سے باہر وعدے کروائے اے اللہ ان وعدوں کو پورا فرما زہری عطا فرما سب کے بچے بچیوں کے نیک سلے جوڑے خلق فرما انہیں ازواجی زندگیوں میں منسلک فرما بے اولادوں کو صحبے اولاد نرینہ اولاد عطا فرما صحبے اولاد ماں باپ کے درجات پر پچھا دے اے اللہ پاک جنہیں ماں باپ کے درجات عطا فرمائے ہیں اے اللہ پاک نے اولاد کے خوشیہ نصیب فرما اور تمام نافرمان اولاد کو ماں باپ کے فرما بردار بنا مسئلہ محمد وسط کا علی نبی العد علی سن لے اے رب کائنات میری پکار کو تیری ہی تو تاکردہ تفیق سے ہم آتے ہیں تیری ہی تاکردہ تفیق سے ہم پڑھتے ہیں تیری ہی تاکردہ تفیق سے ہم مانگتے ہیں تو اے اللہ پھر سن لے ان دعاوں کو ہم تو تھک جاتے ہیں بے پاس ہوتے ہیں شکر الحمدللہ مایوس نہیں ہونے لیتا تو اس سے پہلے ہی سن لیتا ہے عطا فرماتا ہے شکر الحمدللہ بے اللہ پھر اب جتنے بھی دعائیں اے اللہ پاک جو دنیاوی دنیا داری کی نعمتیں مانگ رہے ہیں اے اللہ وہ ان دعاوں کو قبول فرماتے ہوئے دنیا داری کی نعمتیں عطا فرما نعمتیں عطا فرما اور انہیں برکت قائم فرما یہ زمین کے حفظ کے مارے یہ دولت اور شہرت کے حفظ کے مارے یہ کئی قسمتی معاذ اللہ دلالییں کرنے والے سود خور نجیز منافع خور زخیر اندوز اور محسو یا دار دین یا دار وطن اے اللہ انہیں عبرت کا نشان بنایا نیسن امرود اور فرون کو بنایا اور بچالے پاکستان قوم پاکستان امت محمدی کو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرون سے بچایا جیسے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو بچایا جیسے دہکتی آگ میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بچایا اور جیسے چوری کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا سولی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپر وردیگار علیہ تجھے سے تم مانگ رہے ہیں بچڑے ہوں کو واپس ملا دے جیسے حضرت یکوب لے اور اسلام اور حضرت یوسر علیہ السلام کو ملایا اے اللہ جو بھی آمین کہتے ہیں سنتے ہیں اے اللہ پاک ان سب نیک دلی حاجات قبول فرما ظاہری عطا فرما اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے جیسے ذریعہ بنایا ہے نسل در نسلی سے سریجوں کو اے اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں قائم و دائم رکھتے ہوئے امان کاملہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی طفیق عطا فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وآہل بیعت علمین رحمت کے جار رحمت علمین